بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم سٹوڈنٹس امید ہے کہ آپ سب خیریت سے ہوں گے بات کریں گے ہم سوشالوجی کے بارے میں بہت سارے سٹوڈنٹس ہوتے ہیں جو کہ سوشالوجی بھی سبجیکٹ چوز کرتے ہیں ایم اے کرنے کے لیے بی ایس کرنے کے لیے بی ایس ففت سمیسٹر میں جانے کے لیے یا آپ لوگوں کو ساتھ ہی میں یہ کہنا چاہوں گا کہ اگر آپ کسی بھی سبجیکٹ میں آگے فردر پروسیڈ کرنا چاہتے ہیں تو آپ لازمی کمنٹس میں بتائیں تاکہ آپ کو انشاءاللہ تلاوس کے متعلق اپ ڈیٹس ملتی رہیں گے کونسے سبجیکٹ میں آپ جانا چاہتے ہیں جس کا سکوپ معلوم کرنا چاہتے ہیں جابز کونسی آفر ہوں گی یونیورسٹیز کونسی آفر کرنی ہے فیز اس کی کتنی ہوگی سبجیکٹ میں سلیبس کونسا ہوتا ہے وہ آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کر دوں گا کیا آپ نے پڑھنا کیا کیا چیز ہوتا ہے سکوپ آف بیچلر آف سائنس ان سوشالوجی ان پاکستان can be quite diverse as سوشالوجی is the scientific study of society یہ میں پہلے ہی بھی بات کر چکا ہوں کہ جو سوشالوجی ہوتا ہے وہ scientific study of society ہوتی ہے human behavior and social structures graduates with a BS in sociology can find opportunities in various fields here's some information about universities offering BS in sociology in پاکستان آپ لوگوں کو چند دیکھیں یہاں پہ میں یونیورسٹیز کے بارے میں بتا دیتا ہوں پھر salary potential کیا ہوگا job options کون کون سے ہوتے ہیں fees per semester کیا ہوگی اور syllabus کیا ہوگا most importantly کہ syllabus کیا ہوگا سوشالوجی میں پڑھنے کے لیے جب بھی ہم بات کرتے ہیں یونیورسٹیز کی تو یہاں پہ پھر differentiate کیا جاتا ہے private universities and public universities public universities بھی sociology subject offer کرتے ہیں اور private universities بھی offer کرتے ہیں یونیورسٹی آف دی پنجاب کراچی یونیورسٹی قیدیازمین یونیورسٹی اسلام آباد لاہور college for women's یونیورسٹی لاہور یونیورسٹی آف سرگودہ لاہور سکول آف ایکنومکس پاتمہ جناہ وومن یونیورسٹی راول پنڈی گورنمنٹ کالج یونیورسٹی فیصل آباد یونیورسٹی آف کراچی فارمن کریسٹین کالج یونیورسٹی لاہور یہ آگے public sectors اس کے علاوہ منحاج یونیورسٹی لاہور یونیورسٹی آف سینٹر پنجاب یونیورسٹی آف لاہور سوپیریئر یونیورسٹی یونیورسٹی آف ساؤت ایشیا اور بہت سارے private sectors موجود ہیں جو آپ کو بی ایس سوشالوجی آفر کرتے ہیں اس کے بعد ہم بات کرتے ہیں فیس کے متعلق پر سمیسٹر فیس کتنی ہوگی فیس فورا بی ایس پروگرام انسوشالوجی can vary significantly depending on the یونیورسٹی location and whether it's a public or private institution میں جیسے کہ آپ کو پہلے بتا چکا ایفریج یہاں پہ نکالی گئی ہے ایکسپیکٹیڈلی یہاں پہ جو آپ کی سیلری جو آپ کی فیس ہوگی 20,000 to 50,000 ہوگی اور مور پر سمیسٹر in a public یونیورسٹی اگر آپ کسی گورنمنٹ یونیورسٹی میں جاتے ہیں تو 20,000 سے 50,000 تک آپ کی فیس ہوگی اور پرائیوٹ یونیورسٹی might have higher tuition فیس ranging from 50,000 to 150,000 پاؤنڈ 150,000 روپیز ایک لاکھ پچاس ہزار پچاس ہزار سے لے کے ایک لاکھ پچاس ہزار تک آپ کی پر سمیسٹر فیس ہو سکتی ہے vary کرتا ہے ڈیفرنٹ یونیورسٹی پہ ان کی لوکیشن پہ کس ایریا میں موجود ہیں اور ہر ایریا پہ اگر سپیریئر یونیورسٹی ہے تو اگر وہ لاہور میں موجود ہے اس کی فیس اور ہوگی اگر وہ کسی چھوٹے شہر میں موجود ہے اس کی فیس اور ہوگی اگر کسی upper class area میں موجود ہے یا بہریہ ڈاؤن میں موجود ہے تو فیس اس کی زیادہ ہوگی اگر آپ دیکھتے ہیں کہ old لاہور والی سائٹ پہ بھی سیلڈی اور جب آبشنز سیلڈی اور جب آبشنز فور بی ایس ان سوشیالوجی گریجویٹس پاکستان بی 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 سوشیالوجی سکیلز ایکسپیلین سیلڈی فیلڈ سپیسیفک فیلڈ آ جاتی ہیں جو میں آپ کو نیچے بتاتا ہوں چلکے ہم لیول آف ایڈوکیشن کی بات کریں تو اس میں بی ایس ہے بی ایس کے بعد آپ نے ایم ایس کیا ہوا ہے ایم ایس کے بعد آپ نے پی ایچ ڈی کی ہوئی ہے سوشالوجی میں تو ڈیفرنٹ لیول پہ آپ کی ڈیفرنٹ سیلڈی ہوگی پھر اس کے بعد سکلز کی اگر بات کریں تو اپنی ڈگری سے ریلیٹیڈ آپ کے پاس سکلز کون سے ہیں ان کے اکارڈنگ آپ کی سیلڈی اور اگر آپ کے پاس ایکسپیرینس ہے تو اپنی ڈگری سے ریلیٹیڈ آپ کے پاس کتنا ایکسپیرینس ہے اور کہاں کا ایکسپیرینس ہے اس چیز پہ ویری کرے گا اور پھر اس کے بعد ڈیفرنٹ فیلڈز ہوں گی جس فیلڈ کو آپ چوز کریں گے ہر فیلڈ میں ڈیفرنٹ آپ کو سیلری آپشن مل جائیں گے here are some potential job options and average salary ranges social researcher اگر آپ researcher منتے ہیں researchers collect and analyze data to understand social trends and issues اب یہ ساتھ ساتھ میں آپ لوگوں کو بتا بھی رہا ہوں کہ کون سی جواب میں کیا کیا کام ہوتے ہیں جو social researchers ہوتے ہیں وہ data کو collect کرتے ہیں analyze کرتے ہیں کس چیز کو understand کرنے کے لیے society میں trends کون سے چل رہے ہیں اور society میں issues کون سے چل رہے ہیں entry level salaries for social researchers can range from 20,000 to 40,000 per month and experienced researchers can earn more entry level یعنی کہ fresh graduates جب entry مارتے ہیں تو 20,000 to 40,000 per month salary وہ یہاں سے لیتے ہیں social worker کی طور پر اگر دیکھا جائے تو they will help individuals and communities cope with various social and psychological issues ان کی بھی entry level کی salary جو ہے وہ 20,000 to 40,000 per month ہوتے ہیں human resources HR many organizations hire sociologists for HR positions due to their understanding of human behavior جن لوگوں نے بھی HR پڑھا ہوتا ہے جن لوگوں نے بھی اپنا major subject human resources کیا ہوتا ہے organizations کو پتا ہوتا ہے لوگوں کا behavior کس طرح سے how to understand the behavior of peoples so HR professionals can earn salaries ranging from 25,000 to 60,000 per month یہ آپ کی salary ہے وہ لوگ جو entry level کے ہیں اور experience کی base پہ آپ اور company size کتنا بڑا ہے اس base پہ آپ کی salary مزید زیادہ ہوتی ہے اس کے بعد academia میں آ جائیں teaching at academia graduates can pursue teaching or research positions in universities and colleges salaries in academia vary with entry level positions paying around 30,000 to 60,000 per month and increasing with experience and qualifications جیسے جیسے میں آپ کو پہلے بتا چکا ہوں qualification آپ کی بڑھتی ہے BS کے بعد آپ MS کرتے ہیں MS کے بعد PhD کرتے ہیں آپ کی salary اس کے ساتھ ساتھ بڑھتی ہے آپ کا experience کتنا بڑھ رہا ہے اس کے ساتھ ساتھ آپ کی salary بڑھتی ہے basic level پہ جو آپ کو start کرنا ہوتا ہے وہ 20,000 to 30,000 سے start کرنا پڑتا ہے یا 40,000 to 50,000 ہو جائے گی salary next ہمارے پاس option موجود ہے NGOs non-governmental organizations and social organizations many NGOs and social organizations hire sociologists to work on community development projects salaries یہاں پہ کیا ہوتی ہیں 25,000 to 50,000 per month next ہمارے پاس آ جاتا ہے market research analyst market research analyst جو ہوتے ہیں study consumer behavior and help companies make informed decisions consumer market research analyst کیا ہے basically لوگوں کو market میں رہ کے لوگوں کی جو consumers ہیں ان کے behavior پہ research کرنا ہے ان کے behavior کو analyze کرنا ہے کہ لوگ کس طرح سے کیا کیا چیزیں انہیں چاہیے یا market میں کس طرح کے لوگ موجود ہیں لوگوں کا behavior کیا ہے وہ ساری کی ساری چیزیں اور market research analyst جو ہوتا ہے obviously researcher ہے اس کی ساری 30,000 to 60,000 per month ہوتی ہے پھر اس کے بعد آ جاتا ہے counseling sociologists can also work as counselors or therapists with salaries varying widely based on experience and location next ہمارے پاس آ جاتا ہے slabers outline for a bachelor's of science in sociology program may vary from one university to another it can change over time however i can provide you with a journal outline of the typical subjects and topics covered in bs in sociology program keep in mind that specific courses and their content may differ among universities here's a journal's labels outline for a bs in sociology program different universities میں different studies ہوتی ہیں یعنی کہ different subjects آپ کے ہوں گے mapping ہوتی ہے different subjects آپ کے ہوتے ہیں لیکن جو اس میں آپ نے study کرنا ہوتا ہے وہ more or less same چیزیں ہوتی ہیں جو میں آپ لوگ کے ساتھ ابھی یہاں پہ share کرنے والا ہوں سب سے پہلے تو obviously introduction to sociology ہوگا basic concepts in sociology sociology میں basic concepts کیا ہے theoretical perspectives in sociology for example functionalism conflict theory and symbolic interactionism اس کے بعد history and development of sociology sociology کی history کیا ہے اور اس کی development کیسے ہوئی اور کب ہوئی next ہے ہمارے پاس social research methods یہ آپ کے subjects جو میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ آپ نے sociology میں کون کون سی چیزوں کو پڑھنا ہوتا ہے research design and methodologies data collection techniques surveys interviews and observations obviously آپ نے research کرنی ہوتی ہے research analyst بننا ہوتا ہے تو research methodology آپ کی لازمی ہوتی ہے data analysis and interpretation ethical considerations in sociology social research next ہمارے پاس آ جاتا ہے sociological theories in depth study of various sociological theories and theorists application of sociological theories to world real world social issues real world حقیقی دنیا کے جو social issues ہیں ان پہ کس طرح سے sociological theories apply ہوتی ہیں ان کے متعلق بھی آپ یہاں پہ پڑھتے ہیں اور different جو sociology کی theories اور theorists ہیں ان کے بارے میں آپ study کرتے ہیں in depth next آ جاتا ہے social institutions study of major social institutions for example social institutions کی بات اگر کی جائے تو society like family education religion economy and government یہ پانچ major ایسی چیزیں ہیں جو آپ نے as a institute لازمی پڑھنا ہوتا ہے family is an institute of society education education بھی لازمی ہے religion مذہبی obviously society میں رہنے والے لوگوں کا کوئی نہ کوئی مذہبی ہوتا ہے economy obviously society میں رہنے والے لوگ کسی نہ کسی economy پہ بھی بیسٹ ہوتے ہیں اور government کوئی نہ کوئی انہیں functioning government بھی موجود وہاں پہ ہوتی ہے جو operate کر رہی ہوتی ہے ان ساری چیزوں کے فنگشن کیا ہے family کا function کیا ہے education کا function کیا ہے how economy works how government works structures ان structure کیا ہے کیسے کیسے یہ بنتی ہیں سب چیزے and impact on society اور ہر ایک institute کا society کے اوپر impact کیا ہے positive impact and negative impact also next ہمارے پاس آ جاتا ہے social change and development theories of social change globalization and its impact on societies globalization کیسے impact کر رہی ہے societies پہ اور social development and its indicators next ہمارے پاس social issues and problems یہ ساری ساری outline ہے اس میں different subjects آ جاتے ہیں جو آپ پڑھیں گے social issues and problems analysis of contemporary social issues for example poverty social issue میں کون کون سی چیزیں society میں کون کون سی problems آتی ہیں poverty سب سے بڑا مسئلہ inequality جس میں gender inequality بھی ہے caste سسٹم بھی آ جاتا ہے upper class middle class lower class اس کے بعد crime crime کی ratio اور پھر اس کے بعد discrimination پھر the role of sociology in understanding and addressing these problems sociology کا society کی science کا کیا رول ہے to address these problems and to understand these problems next ہمارے پاس آ جاتا ہے gender and society study of gender roles inequalities and feminism gender roles میں gender inequality اس کے بعد آ جاتا ہے intersectionality and its relevance to understanding social issues next ہمارے پاس آئے social psychology the influence of social factors on human behavior and attitudes group dynamics and social identity quantitative and qualitative analysis statistical analysis and interpretation of sociological data qualitative research methods including content analysis and case studies content analysis بھی آپ نے کرنا ہوتا ہے qualitative ہوتا ہے جس میں آپ quality research کریں and case studies اور different جتنے بھی cases ہوں گے ان کی آپ نے study کرنی ہے کہ پچھلے ہماری ہسٹری موجود ہے اس میں کیا کیا ہوا اس کا حل کیسے نکلا اور آگے ہمیں کن چیزوں پر کام کرنا چاہیے social policy and welfare the role of government and non-governmental organizations NGOs in addressing social issues analysis of social policies and their impact on society social policy and welfare welfare کس طرح سے کام کرتی ہے جو welfare organizations ہوتی ہیں اور socially policies کس طرح سے بنائی جاتی ہیں اور کس طرح سے ایمپاکٹ ہوتا ہے society پہ next ہمارے پاس topic آجائے گا environmental sociology the relationship between and carriers جس میں کچھ یہاں پہ دیئے گئے ہیں medical sociology urban sociology political sociology and special populations something like this یہاں پہ آپ کے پاس courses موجود ہوں گے جو کہ آپ نے اپنے courses select کرنے ہوں گے اور اس کے بعد آپ اسے پڑھیں گے internship اور work field work many BS in sociology programs require students to complete internships or field work so یہ تھا سارے کا سارا مکمل data اور مکمل information جو کہ sociology کے students کے لئے تھی جن students نے یہ جاننا ہوتا ہے کہ sociology میں ہم نے پڑھنا کیا ہے کون کون سی universities ہوں گی job options کون سی ہوتی ہیں سیل دی کتنی ہوگی فیس کتنی ہوگی ہر چیز مکمل آپ نیکسٹ سبجیک پہ ویڈیو بنا دی جائے اللہ سلام آپ سب کے لئے آسانیہ پیدا فرمائے کائنڈی اس چینل کو سبسکرائب لازمی کر دیجئے گا ویڈیو کو لائک کر دیجئے گا خدا حافظ